ملٹی فنکشنل 32 پیسز فوٹ کٹ کے بارے میں تو آج باری ہے راؤنڈ بیٹ فوٹ کی راؤنڈ بیٹ فوٹ کام کس طریقے سے کرے گا یہ آپ کو آج بتاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس ڈبے میں سے راؤنڈ بیٹ فوٹ کو باہر نکال لیتے ہیں یہ پلاسٹیک مٹیریل کا بنا ہوتا ہے یہ کچھ اس طریقے سے نظر آتا ہے اور ہم آج اس کو لگانے کا طریقہ کار بھی بتا دیتے ہیں آپ کو ایک اس طریقے سے لگایا جاتا ہے یہ بالکل عام نارمل جس طریقے سے ہم اس کے یونیورسل فوٹ لگاتے ہیں جو اس کے اپنے ساتھ اوریجنل آتے ہیں اس کو ہم پیچھے ریڈ بٹن لگا ہے اس کو پریس کرنے سے اتار لیں گے اور اس کے بعد یہ والا فوٹ ہم اس جگہ پر لگا دیں گے ہم نے فوٹ کو لگا لیا فوٹ کو لگا لینے کے بعد اب ہم یہاں پہ نیچے کپڑا رکھتے ہیں کپڑے کے اوپر میں نے ویسے نارملی چاک کے ساتھ نشان لگا لیا اور چاک کے ساتھ نشان لگانے کے بعد یہاں سے ہم نے چار نمبر والی سٹچ کو سلیکٹ کرنا ہے جو ہماری زگ زگ سٹچ ہے جسٹ ہم نے اس کو سلیکٹ کر لینے کے بعد اور اس کے بعد آپ نے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا جب ہم موتی پیکو وغیرہ کر رہے تھے تو ہم نے اس قسم کے یہ موتی مارکٹ سے بائے کیے تھے تو یہی بیسیکلی اسی کو ہی بیڈز بھی کہا جاتا ہے تو ہم بیڈنگ فوٹ کے نیچے اس کو لگا دیں گے اس کے یہاں سنٹر پوائنٹ میں تھوڑی سی جگہ خالی ہوتی ہے تو ہم یہاں پہ اس کو اپنے کپڑے کے نیچے اس جگہ پہ رکھتیں گے رکھ دینے کے بعد جو نیچے میں نے لائن لگائی ہے بس میں نے اس کو فالو کر لینا یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بیڈز جو ہیں نیچے اس کے بہت ایزیلی موف کر رہے ہیں تو مطلب یہ آپ کی مشین کو یا کسی بھی لحاظ سے آپ کے لئے ٹربل کریٹ نہیں کریں گے اور اس کے بعد زگزگ سیلیکٹ کر لینے کے بعد اب میں یہاں سے اس کو دیکھیں میں پہلے سلو کر رہا ہوں سلو کرنے کے بعد اب میں اس کو آگے فاسٹ کروں یہ آپ کی مرضی ہے کہ آپ اس کا سٹچ کتنا رکھنا چاہتے ہیں میں نے بائی ڈیفالٹ جو زگزگ ہے اسی کے اوپر ہی رکھ کے میں نے اس کو سٹارٹ کر دیا اور اب آپ یہاں پہ اس کو کہیں پر بھی موڑ بھی سکتے ہیں مطلب آپ کو جہاں پر دل کریں تو آپ اس کو اس جگہ پہ یہاں پہ ڈاؤن کریں فوٹ اوپر اٹھائیں اور اس کے بعد یہاں پہ ہم اس کو ہلکا سا کرو دے دیتے ہیں دیکھیں ہم نے یہاں پہ اس کو کرو دے دیا پوری ایک فرنٹ پٹی آ جاتی ہے پٹی بنا لینے کے بعد اس کے سینٹر میں ایک دو تین تین جگہوں پہ آپ مختلف قسم کے بٹن لگا سکتے ہیں یا بیڈز کے سٹائل کے ہی کوئی بٹن لگا سکتے ہیں اور اس کو لگانے کا طریقہ کار جو ہے وہ بھی سیم ہے مطلب آپ یہاں پہ اس کا کاج کر لیں آپ اس کے یہاں پہ ڈیزائن کو بھی بنا لیں یہاں اوپر اس کے یہ دیکھے گا یہاں پہ 34 نمبر پہ گول راؤنڈ ہے میں جسٹ آپ کو یہ بنا کر دکھا دیتا ہوں کہ اس کے اندر اگر ہم اس طریقے سے نشان لگائیں تو نشان کس طریقے سے لگائے جا سکتے ہیں اب اس جگہ پہ میں اس فٹ کو اتار دیتا ہوں اور یہ فٹ اتار دینے کے بعد اس مشین کا اپنا فٹ ہوتا ہے اے فٹ بھی لگا سکتے ہیں مطلب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کے اوپر آپ اے لگانا چاہیں اے لگانا چاہیں دونوں سیم فٹ ہوتے ہیں اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو کائنڈلی بیل آئیکن پہ کلک کر دیں تاکہ آپ کو میرے نوٹیفکیشن ملتے رہے ہیں اور میرے پیج کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آپ کو لیٹسٹ آنے والی جتنی بھی ویڈیوز ہیں اس کے نیکس پارٹس بھی آپ کو ملتے رہیں میں یہاں سے 34 نمبر والے سٹچ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور یہاں سے اس کو یہ آٹومیٹکلی خود ہی رکھ جائے گی ایک میں نے اس جگہ پہ لگا دیا سیکنڈ میں اس کو یہاں پر کر لیتا ہوں میں نے تھرڈ نمبر والا بنا لیا اس جگہ پہ آپ اپنے یہاں پہ بٹنز لگا سکتے ہیں جو ایکسٹرا تھریڈز ہیں ہم ان کو کٹر کے ساتھ کٹ کر لیں گے موسیقی